آج ہماری قیفیت کے آئے چھے پشتی مسلمان سات پشتی مسلمان مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے سارا کچھ جاننے کے باوجود کاری صاحب بس کیا کریں کاری صاحب بس کیا کریں وہ اشرا بھی تو دیکھنا ہے نا رسم و رواد بھی تو ہے نا لڑکی والے نہیں مان رہے لڑکے والے نہیں مان رہے رشتہ دار نہیں مان رہے دوست یار نہیں مان رہے ملے والے نہیں مان رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا لوگو میں تم ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں روزے روزن کی طرح آیا ہے اس کی تو راتیں بھی اتنی اجالے والی ہیں جیسے دن ہوا کرتے ہیں جس نے میرے اس دین سے مو موڑا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے تباہ و برباد ہو جائے آج مسلمان صرف ایک رسم کا جائزہ لیں شادی کے موقع پر ہمارے ہاں کتنی رسم و رواز کیا کیا نہیں ہوتا شادی کے موقع شادی یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا اسی شادی کی وجہ سے انسان کو اپنے رشتوں کی پہچان ہے والدہ کی پہچان شادی کی وجہ سے بیٹی کی پہچان شادی کی وجہ سے بہن کی پہچان شادی کی وجہ سے اگر یہ شادی نہ ہو اور یہ رشتے نہ بنیں تو پھر جانوروں کی طرح نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ نہ بیٹی کا پتہ نہ کسی اور کا پتہ یہ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے ہمیں شادی جیسی نعمت سے نوازا ہے اور یہ دین کا ایک بہت بڑا رکن تھا نصف ایمان اس کو کہا گیا ہے نصف ایمان نصف ایمان ہے دین نصف ایمان آدھا ایمان لیکن شیطان کا دعو لگ گیا شیطان نے اپنا دعو چلا لیا اس نصف ایمان میں ایمان کا بلکل بیڑا غرق کر دی سب سے پہلے شادی کے لیے رشتے کی تلاش قاری صاحب کے پاس آئیں گے مولی صاحب کے پاس آئیں گے دیندار آدمی کے پاس آئیں گے اور آکر کہیں گے اپنے جیسا کوئی رشتہ تلاش کر دو بیٹی جوان ہو چکی ہے یا بیٹا جوان ہو چکا ہے کوئی اچھے لوگوں کی تلاش اچھے لوگ اب ہماری نظر میں کیا ہیں کاروبار اپنا ہو گاڑی اپنی ہو گھر اپنا ہو پیسہ اس کے پاس موجود ہو چاہے دین کی ایک بات بھی موجود نہ ہو بس وہ اچھی کیا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے آپ اپنی مسجد کے نمازی پہلی صف کے نمازی کا رشتہ بتا کر تو دیکھیں کہے گا کاری صاحب ساری باتیں ٹھیک ہیں کیا اس کا گھر اپنا ہے کاری صاحب کیا اس کے پاس پیسہ ہے کاری صاحب کیا اس کے پاس گھاڑی ہے کاری صاحب کیا ان کا مکان اپنا ہے کاری صاحب وہ کیا کرتا ہے یہ تو سوال کرے گا کبھی نہیں پوچھے گا کاری صاحب اس کے گھر کے اندر پرتے کا محول ہے یا نہیں ہے کاری صاحب اس کے گھر کے اندر دین کا محول ہے یا نہیں ہے پانچ وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے اس کی کمائی حلال کیا یا حرام کی نہیں بس 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 اور اگر وہ دیندار کا بتا دے کہتے ہیں نہیں سوری ہمارا ان سے گزارا نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم چور سرابی ڈاکو زانی اللہ ان سے محفوظ رکھے لیکن میں حقیقت بات کہتا ہوں ایک طرف چور ایک طرف زانی ایک طرف ڈاکو ایک طرف سرابی اور ایک طرف بے نماز ہو اللہ کی قسم بے نماز ان سے بھی زیادہ برا ہے اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں بچوں کے رشتے کے لیے کیا دیکھتے ہیں ہاں کہتے ہیں چور نہیں شرابی نہیں ڈاکو نہیں ظالم نہیں لٹیرے نہیں ہاں دیکھنا چاہیے لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑا جگنا بے نماز ہونا ہے یہ بھی کہا کرو بے نماز نہیں بے نماز نہیں